موسیقی اسلام علیکم فرینکس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے پسٹا فلیور سے ایک مزیددار فالودہ تو چلے فرینکس کس طرح آج ہم فالودہ بنائیں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پیان رکھ لیا ہے اس میں میں نے ایک گلاس بھر کے پانی دال دیا ہے اب میں اس میں دال رہی ہوں اگر اگر چینہ گراز دیکھیں فرینکس اس میں میں نے آدھا ہی دالا ہے آدھا میں نے بچا کر رکھ دیا ہے آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو سارا بھی دال دیجئے اور دو گلاس پانی کا استعمال دیجئے گا اور میں یہاں پر چار سے پانچ سپن تک کا شکر کا استعمال کری ہوں اور تھوڑا زیادہ میتھا آپ کھاتے ہیں تو اور ایک سپن دال لیجئے گا اب میں یہاں پر شکر اور جو چینہ گراز کے ریشیں ہیں وہ سارے گھلنے تک میں نے اسے پکایا ہے اور چار سے پانچ منٹ تک کا اور اس میں تھوڑا میں نے کلر کے لیے گرین کلر دالا ہے اب اسے ہم تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں یہ سارا تھنڈا ہونے کے بات آپ تھوڑی دیر اسے فریج میں رکھ دیجئے گا بہت اچھی طرح سے سٹھ ہو جائے گا اور آپ اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیجئے ایسے بھی آپ کو پسند ہے دیکھیں اس طرح کہ ہمیں پیسز کر لینا ہے بہت ہی آسانی سے یہ جلی بن جائے گی اور فالو دے میں یہ بہت اچھا رہے گا اس لئے میں نے یہاں پر جلی فالو دا بنائے ہیں اور دوسری طرف ایک پین رکھیں میں نے یہاں پر آدھا لیٹر سے تھوڑا ایک کب جتنا زیادہ دودھ رکھ دیا ہے دودھ کو تھوڑا اچھے سے پکنے دیتے ہیں دودھ اچھے سے پک جانے کے بعد میں یہاں پر دیکھیں اس طرح کا ہمیں ایک فالو دے کا پیٹھر لے کر سارا فالو دا ہم اس میں دال دیں گے اس میں ہی سارے چیزیں آتے ہیں آپ شکر بھی نہیں استعمال کیجئے گا شکر بھی اس میں ہی ہوتی ہے اور میں یہاں پر اسے تین منٹ تک کا پکا لی ہوں تین منٹ پکانے کے بعد میں یہاں پر اسے گیاس کے فلم کو آف کر دوں گے اور اسے ہم تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں دیکھیں اچھی طرح تھنڈا ہونے ہونے کے بعد اس طرح ہونے چاہیے دیکھیں اب میں یہاں پر ایک گلاس میں تھوڑی جلیس ڈال دوں گی اور اس کے اوپر یہ فالو دا جو ہم تیار کرے تھے اسے ڈال دیں گے بہت ہی مزیدار بنا تھا آپ بھی آپ کے گھروں میں ضرور سے اس رمضان سپیشل میں افتیاری کے وقت اس طرح بنا کر دیکھیں آپ کو بہت ہی پسند آئے گا اور آج کی میری یہ فالو دے والی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے پھر ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ